دو سال پہلے کرناٹک میں اسکولوں میں ہجاب پر پابندی لگا دی جانے کے بعد پورے ریاست میں عبال مچا تھا سیاست کافی گرم تھی ہزاروں کی سنکھیہ میں لوگ سلکوں پہ آ کر کے کوئی ہجاب کی پابندی کے سمرتھن میں آواز اٹھا رہا تھا تو کوئی ہجاب پر لگائے گئے پابندی کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا لیکن آج جب کانگریس کی وہاں سرکار ہے سیدھا رمیہ کی سرکار ہے پھر سے وہاں پہ ہجاب کے معاملے میں ایک سیاسی بوال مچ چکا ہے دراصل اس بار معاملہ یہ ہے کہ کرناٹک کی سیدھا رمیہ سرکار نے شکروار کو یعنی کہ 22 دسمبر کو یہ اعلان کیا تھا کہ 23 دسمبر کو کرناٹک میں اسکولوں میں جو ہجاب پر پابندی لگائی گئی ہے اسے ہٹا لیا جائے گا اس کے بعد مسلمانوں کے طبقے میں کافی خوشی کا اظہار کیا گیا لیکن اس کے دوسرے ہی دن سرکار اپنی بات سے پلٹ گئی اور اس نے کہا کہ ابھی تک ہم لوگوں نے اس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے دراصل بھارتی جنتہ پارٹی نے اس معاملے میں کافی ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اس نے کہا کہ اس سے سیکولر کریکٹر کو آگہات پہنچے گا بھارتی جنتہ پارٹی نے بیابتے اعلان کیا کہ اگر کسی کو اسکارف پہننے کی ازادی ہے تو ہندوؤں کو بھی بھگوہ رنگ کی شال پہننے کی ازادی دی جائے اسی ویواد اور بیواد کے بیچ پھر سے ہجاب پر لگائے گئی پابندی ختم کرنے کا معاملہ لگتا ہے کہ ٹھڑڑے بستے میں پڑ جائے گا آپ کو پتا دیں کہ دوہجار اکیس میں کرناٹک کے ایک اسکول سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا یہ ویواد تب شروع ہوا تھا کہ یوپی انٹر کالیج کے کس مسلم چھاتراؤں کو یہ کہا گیا کہ وہ کلاس روم میں اپنے ہجاب کو ہٹا دیں اس کے بعد کافی ہنگامہ مچا تھا اور لوگوں نے بڑے پیمانے پروٹیسٹ کیا تھا تب اس کے بعد اس معاملے میں کرناٹک کی سرکار نے بہتی جنتہ پارٹی کی سرکار جب وہاں کے مکہ منتری باسو راج بومی تھے انہوں نے بجابتے ایک سرکولر زاری کیا تھا اور جس میں یہ کہا تھا کہ اسکولوں میں سمانتہ کے اوسر کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس لیے وہاں پہ ہجاب پہننے پہ پابندی کو سرکار سوکار کرتی ہے لیکن اس معاملے کو کچھ مسلم سنگٹن کرناٹک ہائی کوٹ لے کر کے پہنچ گئے اور مارچ دوہزار بائیس میں کرناٹک ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ راج سرکار کا جو سرکولر ہے وہ صحیح ہے لہٰذا اسکولوں میں ہجاب پہ پابندی کو جائز قرار دیا گیا لیکن مات وہی نہیں رکی اور اکتوبر دوہزار بائیس میں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا سپریم کورٹ نے اس معاملے میں سنوائی کی دو ججوں کی بینچ بنائی جس میں حیمنت گپتہ اور سودانسو دھولیا کی بینچ شامل تھی اس میں بجابتے سپریم کورٹ نے ملا جولا فیصلہ سنایا حیمنت گپتہ نے کہا کہ پابندی جو کرناٹک ہائی کوٹ نے لگائی ہے وہ اچھت ہے جبکہ سودانسو دھولیا نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ہجاب پہ پابندی لگانا اچھت نہیں ہے ساتھی ساتھ چونکہ یہ بٹا ہوا فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آف انڈیا سے یہ مانگ کی کہ وہ اس معاملے میں اور بھی اس معاملے میں بڑی دینج کا گھٹھن کرے تاکہ اس پہ کچھ مہتپون فیصلہ کیا جا سکے تو کل ملا کر کے ہجاب پہ پابندی کا معاملہ یہی تھا اور اسی میں سیدھا رمیہ نے میسور کی ایک صبح میں اسی معاملے میں سیدھا رمیہ سے میسور میں کچھ لوگوں نے اس پہ سوال کیا تو انہوں نے ایک صاف کہہ دیا کہ ہم کھانے پینے کی آجادی اور پہننے کی آجادی کا سمبان کرتے ہیں ہم اپنی اکچھا سے کچھ بھی کھا سکتے ہیں اور اپنی اکچھا سے کچھ بھی پہن سکتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی اپنے کپڑے پہننے کی آجادی ہے لہٰذا 23 دسمبر سے ہجاب پہ جو پابندی لگائی ہے اسے ہٹا لیا جائے گا لیکن دوسرے ہی دن سرکار اس سے پلٹ گئی اور اس نے کہا کہ ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے موسیقی